اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں رحمان ملک نے ایک بار پھر سورہ اخلاص غلط پڑ دی سینیٹر رحمان ملک نے سینیٹ میں یہ کہہ کر سورہ اخلاص کی تلاوت کی کہ انہیں یہ صورت آتی ہے اور انہوں نے پہلے بھی صحیح پڑی تھی لیکن وہ دوبارہ آج پھر غلط پڑ گئے سینیٹ اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر جاوید اباسی نے تعلیم اداروں میں عربی سبان لازمی پڑھانے کے لیے بل ایوان میں پیش کیا حکومت جی ایو آئی فے اور جماعت اسلامی نے اس بل کی حمایت کی جبکہ پاکستان پیپلز پانٹی نے اعتراض کیا وزیرم امریکہ تعلیم محمد خان نے کہا میں اس بل کی مکمل حمایت کرتا ہوں یہ بل بہت اچھا ہے عربی کو بطور زبان سمجھنا ہوگا ہمیں ترجمہ کے ساتھ قرآن سکھانے کو لازمی قرار دینا ہوگا جب تک ترجمہ نہ آئے اس زبان کو سمجھ نہیں سکتے رضا ربانی نے کہا کہ ووٹ کی حد تک اس بل کی مخالفت نہیں کروں گا تاہم پاکستان مختلف زبانیں بولنے والوں کا ملک ہے ان زبانوں اور ثقافت کو ختم کیا جا رہا ہے ریا سے تب کوشش کر رہی ہے کہ عرب کلچر کو مسلط کیا جائے حالانکہ عرب کلچر میرا کلچر نہیں بلکہ میرا کلچر تو انڈس کلچر ہے اس بل کے ذریعے ہماری زبانوں پر عربوں کو فقیت دی جا رہی ہے جبکہ ان کے تحت قومی اور علاقائی زبانوں کی تدریس و ترویج کو لازمی قرار دیا گیا ہے جی ایوائی فیک مولانا عبدالغفور حدری نے عربی لازمی پڑھائی بلکی حمایت کرتے ہوئے کہا عربی زبان بڑھانی کی اہمیت زیادہ ہے اتزاز حیسن رحمان ملک اور غلام سرور کو چھوٹی چھوٹی صورتیں نہیں آتی اتزاز حیسن اور رحمان ملک کو سورہ اخلاص اور غلام سرور خان کو سورہ ناس تک نہیں آئی فالیمان میں اخراج لکھا ہوتا ہے جس کا مطلب نکالنا ہوتا ہے میں نے سپیکر سے بحث کی کہ یہاں مخرج یا خروج لکھا جائے سینیٹر مولانا عبدالغفور حدری نے سینیٹر رحمان ملک پر تنس کرتے ہوئے کہا رحمان ملک کے پاس بہت سے ڈگریز ہوں گی بگر سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے رحمان ملک نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا کہ میں نے سورہ اخلاص پہلے بھی صحیح پڑھی تھی اور آج پھر سناؤں گا عبدالغفور حدری نے ان سے کہا کہ وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص غلط پڑھی اور لاہور میں اعتزاس ایسے نے بھی صورت غلط پڑھی تھی عبدالغفور حدری اور رحمان ملک کے مابین دلچسپ جملوں پر ایوان کشتے سافران بن گیا سینیٹر رحمان ملک نے ایوان میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور آج ایک بار پھر غلط سورہ اخلاص پڑھ دی